اہم خبر یہ آئی ہے کہ عبدالعلم خان کے احتصاب عدالت میں آج پیشی کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں عدالت کے اعتراف کے راستے کنٹینرز خاردار تارے لگا کر بند کر دیے گئے ہیں جبکہ ایم اے او کالج سے سیکٹیریٹ چوک تک سڑکیں بھی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیل آجانے کے نمان نور سے نمان نور بتائی کا راستے بند کر دیے گئے ہیں عدالت میں پیشی کا یہ معاملہ ہے اور اس سے قبل انتظامیہ کی جانت سے علیم خان کی پیشی سے قبل سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو عدالت کی طرف آنے والی سڑکیں ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے عام ٹرافک کے لیے اور یہاں پر سڑکیں بند ہونے کے باعث اور کنٹینرز خاردار تارے لگا کر ان سڑکوں کو بند کیا گیا ہے اور ان سڑکیں بند ہونے کے باعث جو ہے یہاں پر جو سائلین عدالتوں میں آتے ہیں سیشن عدالت میں اور حساب عدالت میں ان کو آنے میں مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ حساب عدالت کے ساتھ جو تعلیمی دارے ہیں ان میں جو طلبہ و طلبات جو تعلیمی داروں میں آتے ہیں ان کو بھی تعلیمی داروں میں آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور یہاں پر جو شہریوں سے بات رہی تو ان کا کہنا تھا کہ انتظامیاں کو چاہیے کہ اس کا کوئی بہتر حال نکالیں آئے روز جو ہے سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے شدید مشکلات کا باعث بنتی ہیں ٹھیک ہے نمانو راستے تو بند کر دیا گئے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرافک کو رواں رکھنے کے لیے کوئی متبادل راستے بتائے گئے ہیں جی بالکل جو ہے اس حوالے سے جو ٹرافک پولیس ہے ان کی جانب سے شہریوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمیو کالیج سے جو راستہ بند کیا گیا ادھر سے جائن مندر کی طرف ٹرافک کو متبادل راستہ فراہم کیا گیا اور دوسری جانب سے جو شہریر چوک سے راستہ بند کیا گیا ہے ان کو مار روڈ کی طرف پر زیلہ چیری سے متبادل راستہ فراہم کیا گیا ہے لیکن ان متبادل راستوں پر ٹرافک کی روانی کافی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ اس سے قبل بھی وہاں پر شدید ٹرافک ہوتی ہے مختلف یونیورسٹیز انہی رستوں پر ہیں اور اسی وجہ سے جو صبح ٹائم طلبہ و طالبہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو آنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے علاوہ اسی ایریے میں مختلف عدالتیں ہیں زیلہ چیری، سیشن عدالت، سیکٹیریٹ اور روان عدل تو اس طرح سے یہاں پر جو آنے والے سائلین اور بکلا سائبان ہیں ان کو آنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے ٹھیک ہے نمانور یہ بھی بتائیے گا کہ عبدالعلیم خان کو تقریباً کتنے بجے عدالت میں پیش کیا جائے گا جی شدرہ ذرائع کے مطابق عبدالعلیم خان کی آج جو ہے وہ پیشی تقریباً ان کو گیارہ بجے جو ہے ساب دالت میں پیش کر دیا جائے گا اور آج پھر جو ہے وہ مزید نیب کی طرف سے علیم خان کے جسمانی رمان کی صدا کی جائے گی یہ نیب کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق یہ تمام تر معلومات دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے نمانور یہ بھی بتائیے گا کہ سیکٹریٹ کی جو اطراف کی سڑکیں ہیں وہاں پر روٹین میں بہت زیادہ رش رہتا ہے لیکن آج ٹرافک کے لیے راستے بند کر دیا گئے ہیں ٹرافک پولیس کے اضافی اہلکار بھی تائنات کیے گئے ہیں یا معمول کے مطابق چل رہے ہیں سب کچھ اس حوالے سے جو ہے اضافی اہلکار تو تحال جو ہے وہ تائنات نہیں کیے گئے لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ایم ایو کالیج اور جین مندر کی طرف جانے والی چھڑک ہے وہاں پر جو ہے تین ابھی تک ٹرافک اہلکار جو وہ تائنات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو سیکٹریٹ چوک ہے وہاں پر اضافی اہلکار تائنات کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے ٹرافک کو کنٹرول کیا جاتے ہیں عبداللیم خان کی اعتصاب عدالت میں آج پیشی ہے عدالت کے اعتراف کے راستے کنٹینرز خاردار تارے لگا کر بند کر دئیے گئے ہیں شکریہ نمان نور چوہدری آپ نے اپ ڈیٹ کیا